اسلام علیکم ویئرز آج کی ویڈیو کا آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اور آپ لوگ بالکل سکپ نہیں کریں گے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پروفیشنل ویری افورڈیبل ٹوینکل سٹار گلیٹر یہ ٹوینکل سٹار گلیٹر ہوتے کیا ہیں ان کو یوز کیسے کیا جاتا ہے پریسٹ گلیٹر کیسے ہوتے ہیں کن کن چیزوں پہ یوز کیا جا سکتا ہے کیسے کیسے ان کو یوز کیا جا سکتا ہے کیا برائیڈ پہ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پتا چلے گا تو آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ زبردستی کلاس آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں تب سے پہلے تو جو یہ پیلٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیلٹ میں نے مارکٹ سے پرچیز کی ہے تقریباً سکس ففٹی سے سیون ہنڈر کی رینج میں یہ جو پیلٹ ہے یہ فائنل ٹچ اس کی کمپنی ہے آپ کو یہ مس روز کی بھی مل جاتی ہے اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں جو اس طرح کے گلیٹر پیلٹ بنا رہے ہیں اس طرح سے یہ اس کا باکس ہے یہ گلیٹر آئیز اور فائنل ٹچ کمپنی ہے ٹھیک ہے نا آئی شیڈو بھی بولتے ہیں اس گلیٹر کو آپ آئی شیڈو کی طرح سے یوز کرتے ہیں اگر آپ اس کے نیچے آئی شیڈو لگانا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں لگاتے تو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اگر لگا کے کریں تو کوریج ذرا اچھی آ جاتی ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہوتا ہے یہ ویداؤٹ گلیٹر یوز ہوتے ہیں ان کو لینے کا یہ طریقہ ہے کہ پیلٹ آپ نے فضول میں لینی لینی ٹھیک ہے نا آپ نے لینا اس طرح سے ہے کہ آپ کو ان کے چنکس جو ہے نا وہ ملٹی دیکھیں یعنی ٹوینکل سٹ چمک اس میں زیادہ ہو شائن اس میں زیادہ ہو ڈیفرنٹ کلر ملٹی گرین گلیٹر میں آپ لوگوں کو پہلے پڑھا چکی ہوں تو ایسے گلیٹر جس میں آپ کو دیکھنے میں فیل ہو کہ اس میں شائن ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں اچھا گلیٹر میں کلر کی بھی بڑی رینج ہوتی ہے اگر آپ کو گولڈن زیادہ چاہیے سلور زیادہ چاہیے تو آپ ایسی پیلٹ جو ہے نا وہ پرچیز کریں میرا پروفیشنل یوز ہے تو میں نے ایسی پیلٹ چوز کی ہے جس میں سلور اور گولڈن کی آپشن مجھے زیادہ مل رہی ہے یعنی ڈیفرنٹ گولڈن کلر ڈیفرنٹ سلور کلر جس میں ملٹی گرین ملٹی چنکس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ہلانے سے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے باقی ایک دو شیڈ پنک کے ہیں فروزی بھی مجھے مل رہا ہے اور میں آپ کو اس کے سوچز بھی چیک کروا دیتی ہوں اس کو ہم بلکل اس کے کسی بھی سیلر کے اور جیل کے بغیر یوز کریں گے اگر آپ بہت پکے والے لگانا چاہتے ہے نا تو آپ پھر سیلر لگا کے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اندر وائز اس کو ایز ایز بھی آپ لگا سکتے ہو اور سکن میں بھی آپ کو پتا ہے سیبم ہوتا ہے وہ بھی اس کی پکڑ جو ہے نا اچھی سی کر لیتا ہے تو یہ اترتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا یہ پیلٹ ایک تو افورڈیبل ہے کلر کی رینج بہت زیادہ مل جاتی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو لگانے میں بڑی آسانی رہتی ہے ایک پیلٹ پکڑتے ہیں جو کلر چاہیے وہ چوز آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لگا لی ہے اب یہ دیکھیں یہ پنک والا لگایا ہے نا اس میں ملٹی گرین آپ کو کلیر نظر آ رہے ہوں گے جب ہلتا ہے ہاتھ تو آپ دیکھیں کہ ڈیفرنٹ کلر جو ہے نا وہ شائن مار رہے ہیں تو ٹنکل سٹار اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں اور اس کو ملٹی گرینز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک سلور کی آپشن لگا کے دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت والا سلور ہے اور اس میں اس کو سلور بھی نہیں کہوں گی ڈل گولڈ کہوں گی کہ سلور پہ بھی ل لگائیں تو اچھا لگے گا اور گولڈن پہ بھی لگائیں تو بھی اچھا لگے گا اب میں آپ کو ایک فروزی لگا کے دکھاتی ہوں اس میں بھی ملٹی گرینز ہیں اور بڑے زبردست سینہ اس کی شائن ہے اور آپ چاہیں تو آپ اس کو برائیڈز پہ یوز کریں آپ اس کو تھوڑا لگانا چاہتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا لگائیں زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ بھر بھر کے لگائیں آہ برائیڈز کو آپ کو پتا ہے کہ بھر بھر کے لگانا پڑتا ہے ہیوی ڈریس ہے تو بھر کے آپ لگائیں اچھے طریقے سے لگائیں انشاءاللہ بہت زبردست تھی اپ ڈیٹس آپ کو میرے چینل پہ آپ فردر ملنے والی ہیں اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گی جو چیز آپ کو کسی بھی چینل پہ سیکھنے کو نہیں مل رہی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی تو آپ لوگوں نے بس میرے ساتھ رہنا ہے میرے چینل پہ رہنا ہے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں ضرور دیکھا کریں ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی انفرمیشن ضرور ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو بلو بھی لگا کے دکھا دیا سلور گولڈن پنک اورنج فروزی اور بلو اور سموکی بلیک کی بھی آپشن آپ لوگوں کو مل جاتی ہے یہ جو میں نے آپ کو گولڈن لگا کے دکھایا نا یہ گرینش گولڈن ہے لیکن آپ کو میں برائٹ گولڈن بھی لگا کے دکھا دیتی ہوں تو یہ جناب کچھ اس قسم کا ہے اگر آپ کا پارلر ہے اور آپ پروفیشنل کام کرتے ہیں یا آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ بہت سارے گلیٹر جو ہے نا سیپریٹ سیپریٹ پر چیز نہیں کر سکتے تو یہ پریسٹ گلیٹر لے لیں اور ان کو یوز کریں اچھا ان میں اور وہ پاورڈر والے جو یہ لوز فارم میں جو گلیٹر ہوتے ہیں ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا باریک والے چنکس ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے سے موٹے والے چنکس ہوتے ہیں باریک چنک اپنی جگہ اچھے لگتے ہیں موٹے چنکس اپنی جگہ اچھے لگتے ہیں اور اس سے بڑے چنکس بھی آگئے ہیں اور کسی نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ